مرد پردیش کی منترالے واللہ بھگن میں اچانک آگ لگ گئی تیج ہواہوں نے اس آگ کو بھڑکا دیا آگ بجانے کے لیے نگر نگم کے فائر اسٹیشنوں کے علاوہ بی ایچی ایل ائرپورٹ اور سینہ کی بھی ساتھ سے زیادہ دمکلیں بلانا پڑی اس آگ میں کئی مہتپون دستاوے جل کے خاک ہو گئے مخمتی ڈاکٹر مہنج جادہ نے اس اگنی کانٹ کے جانچ کے آدھش دی ہیں وہیں کانگریس نے اسے کرپشن کی فائلیں جلانے کی ساجت پتایا ہے پردیش کانگریس حدیث جیٹو پٹواری نے اس معاملے میں منترالے کے سامنے دھرنا بھی دیا بھوپال میں منترالے بھگن بلہ بھگن کے گیک نمبر پانچ اور چھے کے بیچ بڑی بلنگ کی پانچویں منجل پر شنیوار صبح آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ چوتھی اور تیسویں منجل پر بھی فیل گئی بھوپال رائسین ویریشہ کے علاوہ ائرپورٹ اور بی اچی علاوہ سینہ کی تقریباً سو سے زیادہ دمکلیاں اور ٹینکر آگ بجانے میں جھٹے تب قریب تین گھنٹے بعد آگ پر قابل پایا جا سکا آگ بجانے کے دوران کئی فائر فائٹر جکمی ہو گئے شنیدار صبح لوگوں نے جیسے ہی بلڈنگ کی کھڑکی سے دھویاں اٹھتا دیکھا تو آفرا تفریق مجھ گئی ترنت اس کی سوچنا نگر نگم کے فائر کنٹرول روم کو دی گئی اس کے بعد موقع پر دمکل گاڑیاں پہنچی اور آگ بجانے کا کام شروع کیا سینہ کے جوان بھی موقع پر پہنچ گئے آپات استطیق سے نفتنے کے لیے سواست کرنیو اور ایمبولنس کو بھی موقع پر بلائے گیا مخمتی ڈاکٹر مہنج یادہ نے اس اگنی کانٹ کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں کلیکٹر سے جانکاری ریلیز اور جو جانکاری آئی ہے جو سی ادھار پر میں نے سی ایس سے کہا کہ وہ اس کی منٹرین کر لیے آپ کی گھٹنا کی پوری رسطر جانکاری بھی آیا جا ہے وہ جب مجھے بتایا گیا کہ آپ کو کانٹرول کر لیا گیا ہے لیکن دوبارہ ایسی کوئی گھٹنا نو اس کا نمیدیس جاری کاری کاری اور یہ آوشک سانس آدن کے ساتھ میں ہمارے کوئی پیپر ہوگیرا ہے دو پر سارے بارہ بھائی تک آگ مخمنتری کے پرانے بیٹھا ککش تک پہنچ چکی تھی اس عمارت میں پینتالیس سے ادھک ککش آگ کی چپیٹ میں آگائے منترالے بھون میں یہ دو تری بار آگ لگی ہے اس کے پہلے بھی چھ سات سال پہلے اسی طرح آگ لگی تھی کانگریس کے پردوشت ادھر جیٹو پٹواری اور ویدھان سوا میں نیٹا پرتپکش امانگ سنگار واللہ بھون پہنچے اس موقع پر جیٹو پٹواری نے کہا کہ یہ آگ لگی نہیں بلکہ بھاشپا سرکار دورہ لگائی گئی ہے آخر بھاللہ بھون اور سکپوہ میں چار بار آگ لگنے کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں لیکن کسی بھی گھٹنا کی جانچ کیوں نہیں کرائی گئی اس دوران بھاللہ بھون پریسر میں اندر جانے سے روکے جانے پر دونوں نیتاؤں کی سرکشہ کرمیوں سے بیج بھی ہوئی اور وہ گیٹ پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے کانگریس نیتاؤں نے کہا اس آج جنی میں کرپشن کی فائلیں جلائی گئی ہیں آج کا دن پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے بھٹا چار کا کالا چٹھا کرپشن میں نے ہر بار کہا پرچی کے مکمتری جو ہیں ہمارے انہوں نے تین سی سے پیار کر لیا ایک کرج سے کرپشن سے کرپشن سے کرپشن سے کرپشن کے پھر ایک بانگی ملی ہے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار کرپشن کی فائلیں جلائی پردیش بات سو سمجھو دیکھو اور جو ہڑ دھرمیتہ سارجنک جیوان کی رائمیتک چھتر میں آپ دیکھ رہے ہو پورے دیش اور پردیش میں اس کا پھر جولن تو دھرمیتہ مدھ پردیش کے سچی والے میں بھلا بھون میں دیکھنے کو ملے بار بار کر رہا ہوں ایک لیسٹ بھی میں نے جاری کی تھی اس لیسٹ میں پچھلے پانچ سال میں جن دن لوگوں نے بیجے بی جائن کی تھی اور کانگریش چھوڑی تھی اس میں سے چھے سے ساتھ لوگ رائی نیتک چھتر میں ابھی بھیڑ کا حصہ نہیں واقعی سب بھیڑ کے حصے میری شک کامنا ہے ان کو بھگوان کرے شوڑ کرے وہ بھیڑ کا حصہ نہیں ہے مانکری کا جگڑا اور سیوراز سنگھ اپنی پوری غوٹالے کی فائلیں جلوار ہے دکھا کہ مہن یہاں تو اس پہ کوئی جاچ نہیں کرا پا ہے یہ اندرونی جگڑا اور یہ پردیش کے آج انتے آزاروں لاکھوں لوگوں کی فائلوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا نقصان ہو رہا سرکار کیوں نہیں اس کو ڈیجیٹرائز رکھنا چاہتی اور یہ اندرونی جگڑا آگ کے روپ میں مہن یادہ سیوراز سنگھ کا آج آپ اللہ بہن میں آگ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی موسیقی